14 مہینے میں پہلی بار حزب اللہ نے اسرائیلی سینہ پر اتنا بھیشن حملہ کیا ہے جس کے بعد پردان منطری نیتن نیاہو بھی پوری طرح سے ہل گئے ہیں حزب اللہ نے تیل عویف سے 40 کلومیٹر دور راکٹ داگے اور اتنا ہی نہیں بم بھی برسائے جس میں 40 اسرائیلی سینکوں کے مارے جانے کی خبر ہے حزب اللہ کا آپریشن اربائن مارے اسرائیل کے بائی سینک محس 24 گھنٹے کے اندر حزب اللہ لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ پر ایسا خونخار اور بے رہم حملہ کیا ہے کہ اسرائیل کے بردان منطری نیتن یاہو اور رکشا منطری یوف گیلنٹ کے ہوش پاکتہ ہو گئے ہیں اسرائیل کو رکتی بھر امید نہیں تھی کہ حزب اللہ تیل عویف کے پاس اسرائیلی سینہ کے گلوم بیس کو تباہ کر سکتا ہے حزب اللہ کے چیف نصر اللہ نے دنکے کی چھوٹ پر دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ نے راکٹ اور ڈرون حملوں سے اسرائیل کے 22 سینکوں کو مار ڈالا ہے لبنان کے المیادین ٹی وی چینل نے حزب اللہ اور یورپ کے اپنے سنتروں کے آدھار پر جو دعویٰ کیا ہے وہ حیران کرنے والا ہے لبنان کے المیادین ٹی وی چینل کے دعویٰ کے مطابق اسرائیل پر حزب اللہ نے دو چرونوں میں حملے کیا ہے اب آپ کو انیمیشن کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر حزب اللہ نے اسرائیلی سینہ پر اتنا بڑا حملہ کیسے کیا ہے المیادین ٹی وی چینل کے مطابق حزب اللہ نے اس بار آپریشن آرمائن کے تحت اسرائیلی سینہ پر حملہ کیا ہے خبروں کے مطابق حزب اللہ لڑاکوں نے اسرائیل کی راجدانی تیلویف سے کچھ کلومیٹر دور اسرائیلی سینہ کے گلوٹ بیس اور این شیمر ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے حزب اللہ نے حملے کے پہلے چرن کے تحت اسرائیل کی خوفیہ یونٹ ایٹ ٹو زیرو زیرو کو نشانہ بنایا ہے دعوے کے مطابق شروع میں حزب اللہ نے اندھا دندھ راکٹ سے اسرائیلی بیس پر حملے کیے جس میں سے زیادہ تر راکٹ کو اسرائیل کے آئرن ڈوم نے تباہ کر ڈالا حزب اللہ کا دعوے ہے کہ ایسا اس نے جانبوچ کر کیا تھا تاکہ آئرن ڈوم کی پرتیروند کی شمطہ کو ختم کیا جا سکے اس کے بعد حزب اللہ نے اسرائیل کے گلوٹ بیس پر دوسرے چرن کا خوفناک حملہ کیا حزب اللہ نے اچانک سیکڑوڈ ڈرون سے اسرائیلی بیس پر حملے کر دیئے ڈرون کا حملہ اتنا تیز تھا کہ گلوٹ بیس میں بیٹھے اسرائیل خوفیہ یونٹ ایٹ ٹو زیرو زیرو کے سینکوں کو بچنے کا موقع تک نہیں ملا المیادین ٹی وی چینل کے مطابق حزب اللہ کے ڈرون حملوں کی وجہ سے اسرائیل کے بائیس سینک مارے گئے ہیں جبکہ چھوہتر اسرائیلی سینک بری طرح سے زخمی ہیں اسرائیل نے کل ہی دکشنی لبنان میں موجود اسرائیل نے اس حملے کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ اس کے حملے میں دکشنی لبنان میں موجود اسرائیل کا ایک ٹاپ کمانڈر مارا گیا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کے اتنے بڑے دعوے کے محض 10 گھنٹے بعد ہی اسرائیل نے تلویف کے پاس موجود اسرائیلی سینکوں کو تباہ اور برباد کر ڈالا ہے اسرائیل اس حملے کو لے کر اور کیا دعوے کر رہا ہے زرہ یہ بھی جان لیجئے ہزبولہ کا آپریشن اربائن مارے اسرائیل کے بائیس سینک ہزبولہ کے دعووں کے مطابق آپریشن اربائن اسرائیلی سینہ کے لیے کال ثابت ہوا ہے دعووں کے مطابق ہزبولہ نے محض ایک ہی حملے میں اسرائیل کے بائیس سینکوں کو جہاں ماننے کا دعویٰ کیا ہے تو وہی چوہتر سینک گھائل کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے ہزبولہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے ٹاپ کمانڈر حج محسن اور پہوچ شکر کی ہتیا کا بطلہ اسرائیلی سینہ سے لے لیا ہے کمانڈر پہوچ شکر کو 30 جولائی کو بیروت میں ایک مسائل حملے سے اسرائیل نے مار دیا تھا ہزبولہ چیف نصر اللہ کے مطابق آپریشن آربائن کے تحت تیلویف سے 40 کلومیٹر اور لیبنان سے 75 کلومیٹر دور اسرائیلی سینہ نے ٹھکانوں پر ہزبولہ نے حملے کیے ہیں ہزبولہ نے اسرائیل کی خوفیہ یونٹ 8200 کو نشانہ بنایا ہے جو لگاتار دکشنی لیبنان پر حملے کر رہی تھی اسرائیلی سینہ بھی مان چکی ہے ایکی محض 12 گھنٹے کے اندر لیبنان کی طرف سے ہزبولہ نے 30 راکٹ دا گئے ہیں ہزبولہ کے راکٹس نے الجلیل پین ہینڈل کو نشانہ بنایا ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں ہزبولہ نے اتری اسرائیل پر 60 سے زیادہ راکٹ دا گئے ہیں اسرائیلی سینہ دکشنی لیبنان میں ہزبولہ پر حملے کر رہی ہے اسرائیلی سینہ کے مطابق اس نے ہزبولہ کے زیبکن کلیلے کے بہری علاقے رشایہ الفقر اور ییٹر پر ہوائی حملے کیے ہیں جبکہ ایک اسرائیلی ٹینک نے کفر چوبہ الخیام پر بھینکر حملے کیے ہیں اس کے علاوہ اسرائیلی سینہ نے الوزانی پر بھی حملے کیے ہیں ہزبولہ کو کمزور سمجھنا شاید اسرائیلی سینہ کی سب سے بڑی بھول ثابت ہو چکی ہے اسرائیلی سینہ بے شک غازہ کے ساتھ ساتھ لبنان پر گھاتک حملے کر رہی ہو لیکن خود اسرائیل کے ٹاپ سین افسر چتابنی دے رہے ہیں کہ ہزبولہ کو ہماس سمجھنا اسرائیلی سینہ کی بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے ہم آپ کو اسرائیل کے اسرائیلی ریزرگ میجر جنرل یجزاگ برک کے بیان اور چتابنی دکھاتے ہیں جس میں وہ صاف صاف سنکیت دے رہے ہیں کہ ہزبولہ کے صفائے کے چکر میں کہیں اسرائیل کا ہی صفائے نہ ہو جائے ریزرگ میجر جنرل یجزاگ برک کا ساپ کہنا ہے کہ اگر لبنان سے سیدھی اور بڑی جنگ اسرائیل نے کی تو ہزبولہ اسرائیل کے تیلویف گجڈین کو تباہ کر سکتی ہے اسرائیلی جنرل نے یہاں تک کہا کہ اگر اسرائیل نے لبنان کے ساتھ یود کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تو اس کے گمبھیر پرینام بھگتنے ہوں گے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسرائیلی سینہ کے ٹاپ افسروں کی بات نررثک ہوتی جا رہی ہے اسرائیلی چینل ٹویلو کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسرائیلی جنرل برک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہزبولہ پر حملے کا جھوٹا پرچار بند کریں کیونکہ اسرائیلی سینہ کافی چھوٹی ہے اسرائیلی سینہ کے پاس صرف چھے ڈیویزن ہے جو ہماس تک کو ختم نہیں کر سکتی ہے ایسے حالات میں لبنان میں ہزبولہ سے سیدھی جنگ اسرائیلی سینہ کی چھے ڈیویزن نہیں کر پائے گی اور لبنان یود اسرائیل کے وجود پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے اسرائیلی جنرل یجزاک برک کھلم کھلہ اسرائیلی ٹی وی چینل پر اسرائیلی سینہ کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ہے ہزبولہ کی زبردست سینڈشمتہ اسرائیلی سینہ خود مانتی ہے کہ ہزبولہ کے پاس پینتالیس ہزار لڑاکے ہیں جس میں سے بیس ہزار سکریے رہتے ہیں اور پچیس ہزار ریزرو میں ہیں ہماز کے ویپریت ہزبولہ کے پاس شکتی شالی مسائلیں اور روکٹوں کی سیریز موجود ہے جن کی سنکیا واشنگٹن میں موجود وار ایکسپرٹس کے مطابق دو لاکھ تک ہے ہزبولہ کی دو لاکھ مسائل اور روکٹ اسرائیل کے شکتی شالی ائر فورس اور مسائل رکشہ نیٹورک کو پوری طرح سے تباہ کر سکتی ہے وہاکرانות הללו אני חוזر ואומר توامین את متوہی 27 במאی שזכה לתמיכה אמריקנית אני بکش شוב להדגیش שהחמאס עד לרגע זה דווק בסרבנותו הוא אפילו לא שלך נציג לשיחות بدو کا ולכן את הלחץ צריך להפנות לחמאס ולסינואר ולעולי ממשלת اسرائیل ذرا حزباللہ کی اس ویڈیو کو دیکھئے جہاں ایک وشال سرنگ میں حزباللہ کے خطرناک لڑا کے گھاتک ہتیاروں سے لیز دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں حزباللہ کے لڑا کے سوپر سولجرز کی طرح نظر آ رہے ہیں حزباللہ کی سرنگوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لگ بگ دو منزل اوچی ہیں سرنگ میں گھاتک مسائلیں راکٹ بھرے پڑے ہیں بڑے بڑے ٹرکوں پر سیکڑوں مسائلیں لدی ہوئی ہیں چوکانے والے حزباللہ کے ویڈیو میں نئی اماد فور سرنگ دکھائی گئی ہے ابھی تک دنیا حماس کی سرنگوں کے بارے میں ہی جانتی تھی لیکن پہلی بار حزباللہ نے گھاتک ہتیاروں سے لیز سرنگ دکھا کر اسرائیل اور ان کے سیوگیوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر ہی حزباللہ نے اسرائیلی سینہ پر حملے تیز کیے ہیں حزباللہ چیف حسن نصراللہ اور سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر حزباللہ نے پہلی بار سرنگ مسائلیں اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے کھول دی ہے اسرائیلی آرمی ریڈیو کے مطابق نیتن یاہو سرکار نے حزباللہ جنگ کے لیے اترکت پچاس ہزار ریزرف سینکوں کو بلانے کو منظوری دے دی ہے اسرائیلی سینہ نے لبنان میں بمباری کر حزباللہ کے کئی ورشت کمانڈروں کو مار گرایا ہے اس کے باوجود حزباللہ کے حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ایسے میں قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ اسرائیلی سینک جلد ہی لبنان میں گھس کر حزباللہ کے خلاف زمینی کاروائی کر سکتے ہیں حالکہ وششکیوں کا ماننا ہے کہ حزباللہ کو جڑ سے ختم کرنا اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہوگا فیلحال جس طرح سے حزباللہ نے اسرائیل کے باعث سینکو کو ماننے کا دعویٰ کیا ہے اس سے صاف ہو گیا ہے کہ اب حزباللہ اور اسرائیل میں بہت خونی جنگ زمین پر شروع ہو جائے گی